تو چلیے دوستو ہم آپ کو آج بنانا بتائیں گے کہ حیدربادی بریانی کے مسالے کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اور کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوگی تو چلیے بناتے ہیں حیدربادی بریانی کا مسالہ تو دوستو یہاں پر ہم نے لے لیا ہے تیز پتے جو کہ تین چار تیز پتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک جاویتری کا پھول لے لیا ہے یہاں دو بادیاین کے پھول ہیں یہاں پر آٹھ ڈس لونگ ہے یہاں پر آٹھ ڈس الائچی ہے یہاں پر ایک ٹی سپون کالی مرچ ہے اور کلمی ہے تین چار پیسز کلمی کے ہیں یہاں پر اور یہاں پر جائفل ہے آدھا تکڑا یہاں پر شہزیرہ ہے ایک ٹی سپون جسے کالا زیرہ بھی کہتے ہیں تو یہ جو مسالے ہیں دوستو یہ ہم گرائن کر لیں گے تو یہ جائیں گے ہمارے بریانی مسالے میں بیسے تو ہم گھر میں پیس کے رکھتے ہیں ہر بار لیکن کیونکہ آپ کو بتانا تھا تو ہم یہاں پر تیار کر رہے ہیں آپ کے سامنے تاکہ بریانی مسالہ اچھی طریقے سے تیار ہو جائے تو یہاں پر ہم تیز پتے کو لیں گے اور تیز پتے کو لیں گے ہم اس طریقے سے ڈال دیں گے تو دیکھئے اس میں شہزیرہ چلا گیا جائفل کا ٹکڑا بھی چلا گیا کالی مرچ کلمیر جاویتری کا پھول چھوٹی الائچی اور یہ لونگے چلی گئے اور یہ بادیاں کے پھول چلے گئے اب ان سب کو ہم باہر ایک پیس لیتے ہیں تو دیکھئے دوستو بہت ہی اچھا جھٹپٹ سے تیار ہو گیا مزدار سا مسالہ اور اسی کو لیکن ہم نے بنایا ہے مٹن ہیدربادی بریانی آپ اسے ضرور ٹرائے کرئے گا بہت ہی مزدار بنی ہے ویسے تو بہت ساری طریقے سے بریانی بنائی جاتی ہے ہر کسی کے بنانے کا انداز الگ ہوتا ہے اور ہر کسی کے مسالے بھی الگ ہوتے ہیں لیکن ہم اس طریقے سے بناتے ہیں ان مسالوں کو لے کے بناتے ہیں اور ہر کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ بھی اسے ضرور بنائیے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میں چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام اور فیس بک پہ انجمز ڈاٹ کیچن پہ دوستوں اس مٹن ہیدروادی بریانی کا جو لنک ہے ہم ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیں گے اور آپ وہاں سے دیکھ کر اس ریسپ کو ٹرائے ضرور کر سکتے ہیں اس رمضان میں اپنا خیال رکھئے دعا میں مجھے یاد رکھئے خدا حافظ